سری ناوے کے لالچوک کی علاقے میں قائم گنٹا گر اب جنڈا لہرانے کی زد پکڑ رہا ہے اور جہاں بی جے پی نے کل پندر آگست کو جنڈا لہرانے کی دمکی دے کر ریاستی سرکار کے لیے ایک اور مشکل کھڑا کر رکھی ہے وہیں سیاسی جماعتیں بھی بی جے پی کے اس نئے سیاسی مورچے سے کافی نالان دکھائی دیتی ہیں ریاستی پولیس جہاں آج سے ہی لالچوک پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہیں کونس لیڈر محمد سلطان نے بی جے پی کی دمکی کا جواب دیتی ہے کہا ہے کہ اگر مائی کا دودھ پیا ہے تو ہماری سلطنت میں آ کر دکھاؤ لالچوک کے جنڈے اور ڈنڈے پر پیش ہے ہماری اس کی یہ ریپورٹ یہ ہے سری نگر کا لالچوک اور لالچوک کی اپنی ایک تاریخ ہے اور لالچوک جو کشمیر کی تاریخ میں بار بار لال بھی ہوتا رہا ہے ایک بار پھر سرخیوں میں ہے انیس سو اکتیس کی تاریخ ہو انیس سو سنتالیس کا سال ہو یا انیس سو نبے ہو یا پھر دو ہزار آٹھ لالچوک پر ڈنڈے کا جنڈہ فتح کی علامت سمجھتے ہوئے کئی لوگوں کیلئے زد کا مقام بھی بنتا گیا انیس سو نبے کے عشرے میں جہاں علاہدگی پسندوں کے ساتھ عوام نے خوب ساہ دیتے ہوئے لالچوک سے کئی مارچ کیے وہیں انیس سو بیانوے میں بھارت کی سیاست میں نیا نیا جنب لینے والی بی جے پی نے بھی مرلی منہ اور جوشی کو کشمیر کی سیاست تھماتے ہوئے لالچوک پر جنڈہ گارنے کی ذمہ داری عائد کی اور جہاں تب سیکیورٹی کے سخت حسار میں بی جے پی یہاں جنڈہ تو لگا گئی لیکن اس کے ساتھ ہی لالچوک پر جنڈہ گارنے کی رسم اتنی تیزی پکڑ گئی اور یوں دوہزار آٹھ کے رگڑا میں لالچوک پر جنڈہ گارنے کی زد میں کئی کو خون سے نہلایا گیا تو کئی ابھی بھی سرکاری عطاب کا شکار ہیں سینگر کے لالچوک علاقے میں گشت کر رہا یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ شخص ریاستی کانگریس کے سینئر عہدداروں میں شامل ہے اور پچھلے ہفتے کشمیر سے متعلق مرکزی وزیر داخلہ کے بیان کو جوٹ سے تعبیر کرتے ہوئے اس نے نصر اب ڈلی پر ایک زبردست چوٹ بھی کی بلکہ تب سے مرکزی وزیر داخلہ کے کشمیر سے متعلق تیز بیانات بھی آنا کم شروع ہو گئے اور اب کانگریس کے یہ سینئر لیڈر محمد سلطان شہر کے لالچوک علاقے میں صبح سے کس کی تلاش میں ہیں یہ جاننے کے لیے ہم نے بھی اپنی جانچ پر تال کی تو معلوم ہوا کہ کانگریس کے محمد سلطان بی جے پی اور جن سنگھ کے لالچوک میں جنڈہ چڑھانے کے خبر سے چڑھ گئے ہیں اور یہ اسے اس کی سلطانی پر ایک چوٹ تصور کرتے ہوئے اب یہ اہد کر چکے ہیں کہ اب کی باہر سرکار اور بی جے پی مل کر کچھ بھی کریں لیکن وہ پندرہ اگست کو بی جے پی کو لالچوک پر جنڈہ گارنے نہیں دیں گے ان کو چاہیے گجرات جائے وہاں جانا کھلا کھلا میدان ہے راجستان جائے جہاں ان کی وہاں چلائے ڈلی میں چلائے ہمیں یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں وہ بتایا یہاں ان کا نام لیوہ بھی کوئی ہے ہم نے وہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے جڑا جڑا یہاں جڑا دیں کل دیکھیں ان کے آنکھیں گھلیں گی آج یہ صرف دکھ دینے آئے ہیں کشویری کو کہ ہم ہے جی ہم دیشواسی آ رہے ہیں یہاں میں اس ایڈمیسٹر سے کہتا ہوں محمد سلطان اپنی سلطانی کے غم میں یا عوام کے غم میں بی جے پی اور شیف سنہ کو لات چوج پر جنڈا گارنے نہیں دیں گے یہ تو وہ خود جانتے ہیں لیکن سلطانی کا ماننا ہے کہ شیف سنہ اور بی جے پی کشمیریوں کی زخموں پر نمک پاشی کے لیے یہ سب کر رہی ہے اور جب تک ان کی جان میں جان ہے وہ ایسا کرنے نہیں دیں گے دیکھیں یہ انڈیپینڈنس دے پورے دیش میں منائے جاتے ہیں وہ اپنے ریاست میں منائے ہیں یہاں کہ یہاں ہم نہیں ہیں یہاں ہم پر بھی شک ہو رہا ہے یہاں انیس سو سنتالی سے یہاں جڑا یہاں جوائلال نہرو کے ساتھ جنڈا چلایا گیا یہاں شیخ محمد عبداللہ بخشی غلام محمد صادق صاحب آج کے بی جے پی یہاں کچھ وہ لوگ کہتے ہیں کہ گاندی جی کے قاتل کیا کرنے یہاں جائیں گے سیرنگر کے لال چوپ میں کرے سیکیورٹی کے پہرے میں اگرچہ کل بی جے پی جنڈا چڑھا بھی دیتی ہے تو اسے یہاں کے عام لوگوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن کانگریس اور خاص کر محمد سلطان کے لیے کل کا دن امتحان کا دن ہے اور اب یہ کل دیکھا جائے گا کہ پلڈا باجپا کا باری ہوتا ہے یا سلطان کی سلطانی پر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے